اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائک ہے اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق مالک اور رازق بھی ہے میں اس بہت گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں معزز سمیر اکرام آج میں آپ کے سامنے اللہ السمد کا ایک ایسا پاورفل وزیف آلے کے حاضر ہوا ہوں یقین جارے پچھلی ایک ویڈیو کے اندر ایک ہفتہ پہل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے میں میں نے کہا تھا کہ جو شخص بھی مصیبتوں کے اندر ہے پریشانیوں کے اندر ہے ٹینشنوں کے اندر ہے اور جس کا کاروبار ترقی نہیں کر رہا وہ اللہ السمد کا یہ نایاب تسبیح پڑھ لیں اور اس عمل کو کر لے تو اس کی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی اس کا کاروبار ترقی کرنے لگے گا ایسا ہی ہوا اور اکثر لوگوں نے کہا حضرت جی ہم نے عمل کیا اور ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا لیکن آپ نے اس ویڈیو کے اندر کچھ پوائنٹس آپ نے نہیں بتایا تھا آپ نے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو بتا دیں تو خیر معزز سمین اکرام چلتے ہیں آج کے وزیفے کی طرف آج کا وزیفہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ پریشان ہیں کس چیز کے وجہ سے پریشان ہیں مصیبت ہیں کینسنیں ہیں پریشانی ہیں کس وجہ سے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس وجہ سے کہ ان کے پاس رزق نہیں ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں مال و دولت آپ کے قدموں میں آ جائیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا کاروبار ترقی کریں تو معزز سمین اکرام آج کے وزیفہ بہت ہی پاورفل وزیفہ ہے میں خود کبھی کبھی اور وزیف میں کرتا ہوں لیکن جب مجھے بہت ہی زیادہ ٹینسن ہو جائے مصیبتیں آئے پریشانی آئے میں خود اللہ حسابت کا یہ نایاب تصویر یہ نایاب وزیفہ کر لیتا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ساری ٹینسنوں کو دھوڑ کر دیتا ہے وہ کیسے آج کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کر دوں دوستو آپ نے ویڈیو کرنے تک واز کرنا ہے آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے آپ لوگوں کا نقصان کیا ہے کہ ویڈیو کو سکپ کریں گے نقصان یہ ہے کہ پھر آپ بعد میں کہتے ہیں حضرت جی وزائف اثر نہیں کرتے کوئی کہتے ہیں حضرت جی میں مہینوں سے وزائف کرتا رہا ہوں کوئی کہتے ہیں حضرت میں ساروں سے وزیفہ کرتا رہا ہوں لیکن آج تک کوئی وزیفہ اثر نہیں کر گیا کوئی وزیفہ قبول نہیں ہوا میرے بھائی آپ کا وزیفہ کیسے قبول ہو آپ لوگ ان تمام اہم مسائل کو سمجھ نہیں پاتے سننے ہی پاتے کونس اہم مسائل وہ اہم مسائل جن کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا وزیفہ قبول ہوتا ہے اللہ والد شاہ فرماتے ہیں جو شخص بھی اس نایاب تصویر کو پڑھ لیتا ہے لیکن اس سے پہلے جو مسائل میں آپ کو بتاؤں گا ان پہ عمل کر لیتا ہے تو زندگیاں بدل ہو جاتی ہیں بدل جاتی ہیں معزز سیمین کرام ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو فقیر تھے لاچار تھے لیکن آج وہ کرون روپے کے مالک ہے کیوں آخر ایک وزیفہ نے ان کی زندگی بدل دی جی ہاں اسی وزیفہ نے ان کی زندگی بدل دی تو آج وہ وزیفہ آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں دوستو آپ دنیا والوں کے دردر پہ جا جا کے تھک چکے ہو ایک سے پیسے مانگے دوسرے سے مانگے تیسرے سے مانگے کچھ نہیں ہوا لوگوں نے دھتکارہ پھکر آیا لیکن آج آپ لوگوں نے وزیفہ کرنا ہے اپنے رب کے دربار میں آنا ہے اور مانگنا ہے پھر دیکھیں میرا رب آپ کی ٹینچنوں کو کیسے دور نہیں کرتا تو چلتے ہیں آج کے وزیفے کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں نے دو اہم مسئل میں آپ کو بتاؤں گا ان کو سمجھنا ہے اس کے بعد عمل کرنا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ دینا ہے اب صدقہ کیوں دینا ہے کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے صدقہ آپ لوگوں نے اللہ کے حضور کسی غریب کسی مسکین کسی آجس کسی فقیر کسی لاچار کو دینا ہے اب میں نے آپ کے سامنے اتنے سارے نام لیے آخر ان کو کیوں دینا ہے کیونکہ یہ لوگ آپ کے صدقے کے مختاج ہوتے ہیں جب آپ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں یقین جانے میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا اتنا رزق آیا مگر کہاں سے آیا کیسے آیا معزز سمیل کرام آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے اب اقصر لوگ یہ پوچھتے ہیں حضرت رجی ہم صدقہ تو دیں گے مگر کتنا دیں گے دیکھیں صدقہ دیں جتنی آپ کی استطاعت ہے جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اگر آپ کی استطاعت ایک روپے ایک آنے کی ہے اب وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کریں اس پہ شرمانے کی کوئی بات نہیں اب اقصر لوگ کہتے ہیں اگر ہم اگر لاکھ روپے نہیں دیں گے تو ہمیں شرم آتی ہے لوگ ہن سنگے لوگ کیوں ہن سنگے اللہ کی راہ میں ایک خجور کا دانہ بھی دینا بہت ہی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں جو شخص میرے راہ میں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے لیکن دکھاوے کی نسبت سے ریاکاری کی نسبت سے اور ایک شخص ایک خجور کا دانہ دیتا ہے اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ تو اللہ رب العزہ فرماتے ہیں اس کا ایک خجور کا دانہ اس لاکھوں روپے سے بہتر ہے تو صدقہ جتنا بھی ہو اپنے ستات کے مطابق دیں مگر اخلاص کے ساتھ دیں پہلا مسئلہ تو یہ تھا دوسرا یہ ہے کہ صدقہ دینے سے بعد اب آپ لوگوں نے وظیفہ کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کو لازمی پڑھنا ہے اب درود ابراہیمی کو کیوں پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے درود ابراہیمی کو پڑھنا کتنی بار ہے تو صرف اور صرف تین مرتبہ صرف تین مرتبہ اب کیسے پڑھنا ہے تو آپ لوگوں نے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے وہاں بیٹھ کے اللہ کے حضور آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے درود ابراہیمی کیسے پڑھنا ہے یا تو اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کیجئے گویا آپ روزہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو محمد مصطفی احمد مجتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود ابراہیمی کو سن نہیں جب آپ اس طرح سے پڑھو گے یقین جانے آپ کا درود ابراہیمی بھی قبول ہوگا اب اکسر لوگ کہتے ہیں ہم پڑھ تو لیں گی مگر تلفز ٹھیک نہیں ہے کیسے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزیز سمیل کرام اس طرح سے اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ صحیح تلفز کے ساتھ تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ نایاب تسبیح یہ مجرب زندگیوں کو بدلنے والی تسبیح اللہ حسمت تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے عمل ایک مرتبہ پھر سن لیجئے گا سب سے پہلے صدقہ دینا ہے اس کے بعد تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اس کے درمیان میں اللہ حسمت سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے آپ کا مل مکمل ہو جائے گا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چلے کو سسکرائب کرنا مت بولیے گا معجز السلام انکرام صدقہ جاریہ سمجھ گئے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا ہو سکتا ہے آپ کے اس شیئر سے آپ کسی مسلمان میں کی زندگی بدل جائے وہ سارا عجل و سواب آپ کے امال نامہ میں لکھ دیا جائے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اپنے بھائی کو تب تک کے لیے اللہ حافظ